اسلام علیکم دوستو دوستو خواب میں بکری یا بکرا دیکھنا بکرے کا زباہ کرنا یا زباہ ہوتے دیکھنا بکری یا بکرے کا گوشت کھانا بکری کا دودھ نکالنا یا دودھ پینا بکریاں چرانا یا بکریوں کا ریورد دیکھنا ان سب کی تابیر کیا ہے دوستو اگر صاحب خواب خواب میں بکریاں پالتا یا بکریاں چراتا ہے تو صاحب خواب کا کسی جماعت یا گروہ کا امیر یا سردھار بننے کی دلیل ہے اگر صاحب خواب بکریوں کا غلہ یا پھر ریورد دیکھتا ہے تو صاحب خواب کے اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں باوقار اور باعزت ہونے کی دلیل ہے اگر صاحب خواب سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے یا وہ سیاست میں ہے تو صاحب خواب کو حکومت ملنے کی یا حکومت میں شامل ہونے کی دلیل ہے دوستو اگر صاحب خواب بکری کا دھوٹ پیتا ہے تو مال و دولت ملنے اور زندگی عیش و عشرت میں بسر ہونے کی دلیل ہے اگر صاحب خواب بکری کو زبا کرتا ہے اور اس کا گھوشت آنسل کرتا ہے تو صاحب خواب کے کسی عورت کا مال پانے یا کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہونے کی دلیل سمجھا جاتا ہے اگر صاحب خواب دیکھے کہ بکری کا گوشت اس کے گھر سے کسی اور گھر میں جاتا ہے تو صاحب خواب کی عورت کا کسی دوسرے مرد کے عشق میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے دوستو اگر صاحب خواب دیکھے کہ وہ بکری کی سواری کرتا ہے تو کوئی طاقتور آدمی یا صاحب اقتدار شخص اس کا فرما مردار یا اس کا ساتھی بن جائے گا اگر صاحب خواب ایسا بکرا پاتا ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہیں تو صاحب خواب کے دولت مند ہونے اور معاشرے میں قدرت پانے کی دلیل ہے دوستو اگر صاحب خواب بکرے کو زبا کرتا ہے یا زبا ہوتے دیکھتا ہے تو اگر صاحب خواب تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور ہو جائے گی اگر کرزدار ہے تو کرز ادا ہو جائے گا اگر صاحب خواب بیمار ہے تو صحت پائے گا اور اگر غلام ہے یا کسی کے غلامی جیسے دباؤ میں ہے تو ازاد ہو جائے گا اور اگر صاحب خواب نے حج نہیں کیا ہوا تو صاحب خواب حج کو جائے گا دوستو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے آپ سب پر اپنی رحمت اور فضل کی نظر فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان پر رحمت اور کرم فرمائے آمین یارب العالمین موسیقی 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 موسیقی